ہلو مائی بیوٹیفل فیملی ویلکم ویلکم بیکٹو مائی چینل میں ہوں سونا اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ سیار کرنے والی ہوں یہ میک اپ لوگ بیسے مجھے جانا تھا باہر میرے ایک دوست کی انیورسری پارٹی تھی ٹھیک ہے اور مجھے بلکل بھی جانے کا منہ تھا کیونکہ میرا موڈ بہت زیادہ آف تھا اور میں مسکرانے کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں تو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں بہت زیادہ محنت کر کے مسکرہ رہا ہوں کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کبھی کبھی ایسے سیچویشن میں آ جاتے ہو کہ یار موڈ تو آف ہے لیکن مسکرانہ کمپلسری ہے نہیں مسکرائیں گے تو لوگ ہجار سوال پوچھیں گے کیا ہوا ہے کیوں موڈ آف ہے کیا پرابلم ہے اسے بہت سارے سوالوں کا آور کرنے کے لئے مسکرانہ کمپلسری ہے اور جو میرے خیز کا حالت تھا موڈ آف کے وجہ سے اس کو چھپانے کے لئے میک اپ بھی اتنا ہی ضروری تھا اور سچ بولوں مجھے تھوڑا سا بھی من نہیں تھا کہ میں مسکراؤں آپ لوگوں کو بھی بتائیں یہ میرے جو مسکرات ہے پورا کا پورا پھیک ہے نو ڈاؤٹ میں آلیڈی سکن کیار کر لی ہوں کیونکہ میں لانگ نہیں بھیڈیو کو کھیجنا چاہتی تھی پرائیمر اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ کلر کریکٹر کر رہی ہوں کیونکہ بہت زیادہ ضرورت پڑھ رہا تھا آج مجھے میری سکن کو ڈاک سکل پورا بھیجیول ہو رہا تھا اور میں اس لئے اورنج کلر کریکٹر کو اچھے سے بلینڈ کرنے کے بعد کنسیلر لے کے اچھے سے اس کو نیوٹرلائز کر دی اگر کسی بھی طرح کا ہم کلر کریکٹر یوز کرتے ہیں اس کے بعد کنسیلر یوز نہیں کرتے تو وہ فاؤنڈیشن یا بی بی کریم سیسی کریں جو بھی بلینڈ کر رہی ہوں میں سے تو مجھے من نہیں تھا جانے کا اس لئے کوشش کر رہی ہوں کہ کیسے بھی کر کے ایک نیوٹرل رہوں میں اور اس کو بلینڈ کرنے کے بعد ہائی پوائنٹ میں میں اگر کنسیلر اپلائی کر رہی ہوں اور میرے آنکھوں کا حالت اتنا خراب تھا میں پھر سے کنسیلر کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں تاکہ جو ڈاک سکل ہو وہ پوری طرح انویزیبل ہو کیونکہ ساید میں رات میں نین نہیں ہوا ہے پتہ نہیں کیا کیوں آج مجھے لگ رہا ہے کہ میرا سکن بہت زیادہ ڈل ہے اس کے بعد میں یہاں پہ اپلائی کروں گی بلس جب بھی آپ کوئی کریم پرڈکٹ یوز کرو گے نا میری جان تو ایک ساتھ سارے کریم پرڈکٹ یوز کیجے گا اس کے بعد پاوڈر سیٹ کیجے گا جیسے کریم بلس ہوا ٹینٹ ہوا اس سارے چیزیں آپ کو پاوڈر سیٹ کرنے سے پہلے یوز کرنا ہوتا ہے نہیں تو آپ کا جو میک اپ ہے وہ کیکی ہو جائے گا پیچ پڑ جائے گا اچھا نہیں لگے گا ٹھیک ہے اس کو اچھے سے بلینڈ آؤٹ کیجے گا بیسے تو میرا ویٹ لوس آلیڈ ہو گیا اس لئے میں کنٹور کو ٹوٹالی اگنور کی ہوں اگر آپ کا چلوی چک سے بڑڈ فوہیڈ ہے ڈبل چین کا پروبلم ہے تو یہ سارے چیزوں میں آپ کنٹور کر لیجے گا میں اننیسیسیری پرڈکٹ یوز کرنا چاہتا پسند نہیں کرتی ہوں اور نہ ہی میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کیا آپ کرو اننیسیسیری پرڈکٹ کا یوز اس کے بعد انٹرائی فیس کو لوز پوڈر کے سیٹ کرنے کے بعد میں بیماری بیمار سے اٹھنے ٹائپ کا لگ رہا ہوں یا پھر جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بیماری میں ہوں میں ابھی آئی برو سیٹ کر لی ہوں آف کیامیرا اس کے بعد آئی لیڈ میں میں یہاں پر ٹرانجکسن سیٹ کو بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں اچھے سے فلوفی برس کے ساتھ جو کہ براؤن سیڈ اور میں آج پیلیٹ یوز کر رہی ہوں سویس بیوٹی کا جو کہ آل ٹائم فیوریٹ رہا ہے میرا آفرڈگول پرائز میں بیگنر کے لیے بہت اچھا پیلیٹ ہے وہ آؤٹر کنر میں میں ڈارک براؤن سیڈ کو بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں آؤٹر کنر آنڈ کریس لائن میں ٹھیک ہے اچھے سے بلینڈ آؤٹ کر رہی ہوں اور میک آپ کو میں کوشش کر رہی ہوں کہ جتنا جلدی ختم ہو کیونکہ من نہیں رہتا ہے کبھی کبھی کچھ کام کرنے کا اور میں یہاں پہ یہ دونوں سیڈ یوز کر رہی ہوں سیم پیلیٹ کا اس کو بلینڈ آؤٹ کرنے کے بعد میں یہاں پہ سیمری سیڈ لے رہی ہوں جو کہ تھوڑا سا ایلوئی سٹون میں ہے اس کو میں کریس لائن کے جو اندر کا جگہ ہے وہاں پہ انر کنر سے لے کے آئی بل تک جسٹ پھیل کر دے رہی ہوں تاکہ گلیٹر کے لیے بیس مل جائے ہم لوگوں کو ٹھیک ہے گلیٹر کے لیے بیس گلیٹ کرنا بہت جاتا جروری ہے نہیں تو گلیٹر اچھا نہیں لگے گا لیکن میں گلیٹر اپلائی کر رہی ہوں وہ بھی پورا آئی لیڈ میں نہیں ہے بس انر کنر میں تھوڑا سا ہی میں اپلائی کر رہی ہوں تاکہ یہ جو میرا موڈ آف ہے نا جو اندر کا چیز ہے وہ باہر سو آؤٹ نہ ہو ٹھیک ہے بہت جیادہ جروری ہے جو چیز اندر ہے وہ چیز اندر ہی رہنا چاہیے لوگوں کو نہیں دکھنا چاہیے نہیں تو کوریت دیا جائے گا سب کو پتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کاجل اپلائی کر کے تھوڑا سا سمجھ آؤٹ کر دے رہی ہوں لائے لیس لائن کو نہیں تو بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے اب یہ مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا کہ ہاں تھوڑا سا سکر دیکھنے لائک ہے آپ مجھے پہلے دیکھیں نا مطلب ایسا لگ رہا تھا نا جیسے بیماری سے اٹھی ہوں اس کو اچھے سے سمجھ آؤٹ کرنے کے بعد اوئنگ لائننگ کریٹ کر رہی ہوں اگر آپ چاہو تو یہاں پہ اوئنگ لائننگ مت کریٹ کرنا نورمل لائننگ میں بھی کام چل جائے گا لیکن آج مجھے خود سے خود کو چھپانا تھا ٹھیک ہے اس لئے میں یہاں پہ اچھے سے میک اپ کر رہی ہوں تاکہ کسی کو بیزیول نہ ہو جو چیز چل رہا ہے میرے دماغ میں تو اچھے سے اپلائی کرنے کے بعد یہاں پہ میں مسکرہ اپلائی کر رہی ہوں اس میک اپ میں انہر کنر کو سیٹ کرنا کمپلسری نہیں ہے اگر آپ چاہو تو کر سکتے ہو ادروائز آپ ہائی لائٹر سے انہر کنر کو ہائی لائٹ بھی کر سکتے ہو کیونکہ یہاں پہ جو انہر کنر کو سیٹ کرنا ہوتا ہے نا مجھے بہت زیادہ ٹائم لگا تھا یہ ایک کام سکھنے کے لئے اگر آپ پریکٹیس کرو گے تو ہو جائے گا اس کے بعد مسکرہ اپلائی کر رہی ہوں ڈبل کوٹ کر رہی ہوں فالس لائسس کا سوکن نہیں ہوں اگر آپ لوگوں کو بہت زیادہ سوک ہیں فالس لائسس کی تو ضرور اپلائی کیجئے گا باہر جا رہے ہو تو لیکن اگر آپ کا کبھی موڈ آف ہوا نا تو اچھے سے میک اپ کر کے جائیے گا تاکہ لوگوں کو آپ کے موڈ آف کے بارے میں نا پتا چلے ٹھیک ہے اس کے بعد ہائی لیٹر اپلائی کر رہی ہوں کیونکہ جو میرے فیس کا جو ہوتا ہے نا خوشی سے جو ہمارا سکن گلو کرتا ہے نا جب ہم موڈ آف ہو جاتا ہے کسی بھی طرح کے سٹریس میں ہوتے گلو ہوتا ہے وہ پوری طرح گائب ہو جاتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے ہائی لیٹر بیسٹ پوائنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھے سے اپنے فیس کو ہائی لیٹ کیجئے گا اس کے بعد لیفٹک جرور اپلائی کیجئے گا تاکہ جب آپ فیک سمائل کرو تو کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ فیک سمائل ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر پتا چل گیا میری جان تب تو بہت بڑی ووال ہونے والا ہے سوالوں کا بہت چھار ہونے والا ہے اب تھوڑا سا اچھا لگ رہا ہے مجھے اور میں کوئی نکپیس کیاری نہیں کیوں ہوں اور مجھے تو ایسا لوگوں کو ویڈیو پسند آئے دن پلیز لائک جرور کیجئے گا سیار کر دیجئے گا اپنی فیملی انٹرین کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا بلکل فری ہے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل میں سیلیکٹ کرنا ہے میری جان ورنہ آگنے والے کل میں جو آف ڈر سے وہ آپ لوگوں کو نہیں ملے گا امی بھی آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا مرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک با بائی ٹک یا لیویو آل